آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل رائے ٹو لائف تو میرے عزیزو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں ایک بندے کے بارے میں جو اتنا جاہل ہے اتنا بے وقوف ہے اور اس کو اتنی بھی اکل نہیں ہے کہ وہ جو بولنے جا رہے ہیں جو بکواس کرنے جا رہے ہیں وہ کیا بکواس کرنے جا رہے ہیں تو وہ ویڈیو دکھانے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیو کیونکہ اسی طرح ہم اکلام کی ویڈیوز آپ کے لئے لاتا رہتا ہوں تاکہ آپ خداوند کے اکلام کو سیکھ سکو سمجھ سکو اور خدا کے اکلام سے برکت حاصل کر سکو تو میرے عزیزو جو میں ویڈیو آپ کو دکھانے والا ہوں اس ویڈیو میں ایک سیکھ ہے اس کی ویڈیو میں آپ کو دکھاتا ہو دیکھو یہ کس قدر جاہل ہے اندہ ہے اور کیا بکواس کر رہے ہیں آپ اس کی بکواس کو سنو پھر ہم بات کریں تو میرے عزیزو آپ نے یہ ویڈیو دیکھیں اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا کتنی یہ بکواس کر رہے ہیں اور اس کو بالکل بھی نولیج نہیں ہے کہ یہ کیا چیز بول رہا ہے یا کیا بکواس کر رہا ہے تو میرے عزیزو اس ویڈیو میں اس نے بولا ہے کہ یسو مسی جو تھے وہ تو خود کو بچا نہیں سکے وہ باقی لوگوں کو کیا بچائیں گے تو اس جاہل انسان کو یہ نہیں پتا کہ یسو مسی کے بارے میں پہلے سے ہی کتنی پیشنگوئیاں ہوئیں تھی اور انہوں نے خود ہی یہ پیشنگوئیاں کروائی تھی اپنے نبیوں کے ذریعے اپنے بندوں کے ذریعے تاکہ وہ انسانیت کے لیے کفارہ دے سکے قربانی دے سکے اور وہ ہمیں تمام تر گناہوں سے ازادی دلا سکے اور جو اسرائیل قوم مختلف طرح کی قربانیاں دے کے اپنے گناہوں سے اپنی معافی حاصل کیا کرتے تھے ان ساری قربانیوں سے بھی یسو مسی ہمیں چھٹکارہ دلا سکے اب اس جاہل انسان کو اپنے مذہب کے بارے میں تو صحیح سے پتا نہیں ہوگا اپنے عقیدے کے بارے میں صحیح سے پتا نہیں ہوگا لیکن دوسرے کے عقیدوں کو سمجھانے نکل پڑا ہے تو اس جاہل نے اتنی بکواس کی ہے کہ اس نے یہ بولا ہے یسو مسی کو خود کو بچا نہیں سکے ہیں تو میرے عزیزو ایسی باتیں آنے والے دنوں میں بہت ساری ہونے والی ہیں ایک ہری وقت میں آخری دور میں آپ نے ایسے گمنڈی لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا آپ نے اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا ہے اور ایسے لوگوں کی جھوٹی باتوں میں یقین نہیں کرنا آپ نے شک میں نہیں آنا اور آپ نے فضول طرح کی باتوں کو نہیں سوچنا آپ نے کلام پہ ایمان رکھنا ہے کلام کو سمجھنا ہے کلام پہ یقین رکھنا ہے اور جب آپ کلام کو پڑھو گے سمجھو گے اس پہ یقین رکھو گے تو یقیناً خدا باپ آپ کی مدد کریں گے آپ کے ایمان کو مضبوط رکھنے میں آپ کو سچائی میں قائم رہنے میں تو میرے عزیزو یہ سرسر گلت بات ہے اس کو یہ بالکل بھی نہیں بولنا چاہیے تھا کیونکہ یسو کے بارے میں بہت ساری پیشنگویاں ہوئی تھی پہلے سے ہی اور وہ کلام تھا اور کلام اپنے وقت پر پورا ہونا تھا یسو مسیح چاہتے تو وہ اپنے آپ کو بچا بھی سکتے تھے جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں جو ڈاکو مسلوب ہوئے تھے ان میں سے ایک نے ایسے ہی یسو کی ازمائش کرنے کی کوشش کی تھی تو یسو نے اس کو نہیں بچایا تھا لیکن جو یسو پہ ایمان لیا تھا جس نے یسو کو سمجھ لیا تھا جو یہ ایمان رکھتا تھا کہ یسو نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا یسو بلکل بے گناہ ہے تو یسو نے اسے کیا انامے دیا یسو نے اسے بولا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا لیکن جو گمنڈی تھا جو یسو کو تنز کر رہا تھا اس کے بارے میں یسو نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا تو اسی طرح یہ سکھ بھی گمنڈ کر رہا ہے یہ یسو کو تونت کر رہا ہے تو یہ بندہ بلکل بکھواز کر رہا ہے تو آپ نے ایسے لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا میرے عزیزو آپ نے یسو پہ ایمان رکھنا ہے کیونکہ یسو نے پہلے سے ہی یہ پیشنگویاں کی ہیں کہ بہت سارے لوگ جھوٹی باتیں بنائیں گے جھوٹی باتیں کریں گے اور وہ یسو کو تونت کریں گے یسو کے بارے میں برا بلا بولیں گے تو میرے عزیزو آپ نے بالکل بھی ایسی باتوں کو نہیں مانا نہ ہی ایسے لوگوں کی باتوں میں آنا ہے آپ نے کلام پہ ایمان رکھنا ہے تو میرے عزیزو اس ویڈیو کو آپ نے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے تاکہ جو لوگ ان باتوں کو نہیں جانتے وہ بھی جان سکیں اور وہ بھی ایسے لوگوں کی جو بکواس کرتے ہیں یا جو بےہودہ باتیں کرتے ہیں ان سے بچ سکے تو تینکیو سو مچ گوڈ بیسیو